1961 پاکستان نے سپیس پروگرم انیشیئٹ کیا تھا بائی اسٹیبرشنگ سپار کو دسپیس این اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن اور سپیس ایکسپوریشن کا ارلی پارٹیسپینٹ بھی بن گیا تھا جبکہ 1962 میں رہبر ون فرس راکٹ لانچ کر کے ایک سگنیفیکنٹ مائلسٹون اچیف کر لیا تھا اس نے پاکستان کو تھرڈ ایشین کنٹری اور ٹینتھ گلوبل کنٹری مارک کر دیا تھا اور اسی سال یعنی 1962 میں ہی ایک ایڈواز ورزن بھی بنایا تھا رہبر 2 کے نام سے اور پھر کمیونکیشن سیٹلائٹس بھی انٹیڈیوز کروائی تھی جیسے کہ بدر 1 1990 میں اور بدر 2 2001 میں جیسے ہی پاکستان کا سپیس پروگرم ٹھیک سے لفٹ آف ہوا تو انڈیا نے نیوکلئر ٹیسٹنگ کر دی 1974 میں انڈیا کے نیوکلئر ٹیسٹ کے بعد ہمارا سپیس پروگرم زرہ سلوڈاون ہو گیا کیونکہ ہمارا فوکس نیوکلئر پروگرم کی طرف شفٹ ہو گیا تھا ڈیڈیکیشن تو تھی بس پلاننگ کی کمی تھی شاید پاکستان نے ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے SLV یعنی کے سپیس لانچ ویہیکل پہ کنسسٹنٹی انویسٹ نہیں کیا ساتھی ساتھ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور مین